عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن عبی بکر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3201 امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان میں گرن نہیں لگتا اس لیے جب تم گرن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3202 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جس دن سورج گرن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرد کرتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا ایک بہت لمبا رکو پھر سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اس قیام میں بھی لمبی قرد کی اگرچہ پہلی قرد سے کم تھی اور پھر رکو میں چلے گئے اور دیر تک رکو میں رہے اگرچہ پہلے رکو سے یہ کم تھا اس کے بعد سجدہ کیا ایک لمبا سجدہ دوسری رکت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرھن کے متعلق بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرھن نہیں لگتا اس لیے جب تم گرھن دیکھو تو فوراں نماز کی طرف لپک جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو تین اسماعیل ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرھن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اس لیے جب تم ان میں گرھن دیکھو تو نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد سبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم آد باد و بور مغربی ہوا سے حلا کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو پانچ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے ان سے آتانے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے کبھی گھر کے اندر تصریف لاتے کبھی باہر آ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی ایک مرتبہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم آدھ نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا صحیح بخاری حدیث عمرت تین ہزار دوسو چھے ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے دوسری سند خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے زیزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے اور حشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے مالک بن سعسا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بداری کی درمیانی حالت میں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق میں اس پر سوار ہو کر جبریل کے ساتھ چلا جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جبریل پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں بھی وہی سوال ہوا کون صاحب ہیں کہا کہ جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں اب ادھر سے جواب آیا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبہ کہا اپنے بھائی اور نبی کو پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں جواب ملا جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہاں اب آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے آنے والے کیا ہی سالے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے اس پر بھی یہی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا کہ جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے کیا ہی اچھے آنے والے ہیں یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبہ بھائی اور نبی یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی اچھے ہیں یہاں ہم حارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی تم اچھی کشادہ جگہ آئے یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلائے گیا تھا کہا ہاں کہا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں اچھے آنے والے ہیں یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے اس کے بعد ہم ساتھویں آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب جواب دیا کہ جبرائیل جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا مرحبا اچھے آنے والے یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا اور مجھے صدرت المنتحہ بھی دکھایا گیا اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی تھیں دو نہریں تو باطنی تھیں اور دو ظاہری میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں اس کے بعد مجھ پر پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے میں نے عرض کیا کہ پچاس نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں چالیس وقت کی کر دی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے اس مرتبہ تیس وقت کی رہ گئی پھر انہوں نے وحی فرمایا تو اب بیس وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی پھر موسیٰ نے وحی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اسرار جاری رکھا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی کر دی اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ کر دی ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اسرار کیا میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوں پھر آواز آئی میں نے اپنا فریضہ پانچ نمازوں کا جاری کر دیا اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ دیتا ہوں اور ہمام نے کہا ان سے قطادہ نے کہا ان سے حسن نے ان سے ابو حوریر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المامور کے بارے میں الگ روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار دو سو سات حسن بن ربی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوث نے ان سے آمش نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کی رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ گوشت رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل اس کا رزق اس کے مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے یاد رکھ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک شخص زندگی بھر بورے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1208 موسیٰ بن نقبا نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس روایت کے مطابعت ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن نقبا نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں مقبول سمجھتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سنو ابن ابی جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عینان میں اترتے ہیں اور انان سے مراد بادل ہے یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہی سے شیعتین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو دس ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ اور اغر نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں یہ حدیث کتاب الجبعہ میں مذکور ہو چکی ہے یہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے صحیح بخاری حدیث ثمرتین ہزار دو سو گیارہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے مسجد میں شیر پڑھنے پر ناپسندید کی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شیر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کیا اے حسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو بارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرقین مکہ کی تم بھی حجو کرو یا یہ فرمایا ان کے حجو کا جواب دو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو تیرہ وہب بن جریر نے خبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن حلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غرم کی گلی میں اٹھا تھا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو چودہ علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حارس بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں وہی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو پندرہ یحییٰ بن نبی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کبھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کیا اے فلان اس دروازے سے اندر آ جا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو سولہ معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ یہ جبریلی علیہ السلام آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ وہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی عائشہ رضی اللہ عنہ کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو سترہ عمر بن زر نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے وقی نے بیان کیا ان سے عمر بن زر نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو کچھ کے ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو اٹھارہ سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب زہری نے ان سے عویداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا لیکن میں اس میں برابر اضافی کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تا کہ عرب کے ساتھ محافروں پر اس کا نزول ہوا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار دو سو انیس زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبادللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس دور میں جب حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے ان سے معامر نے اسی اصناد کے ساتھ اسی طرح بیان کیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیس لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن اصر کی نماز کچھ دیر کر کے پڑھائی اس پر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا لیکن جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر آپ کو نماز پڑھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں عروہ نے کہا کہ اور سن لو میں نے بشیر بن عبی مسعود سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اپنی انگلیوں پر آپ نے پانچوں نمازوں کو گن کر بتایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکیس ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا راوی نے کہا آپ نے فرمایا خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو بائس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ فرشتے ارز کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ آسر کی نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تیس قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا غلطی ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے میں نے ارز کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں اس پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا سہی بخاری حدیث سمرتین 1224 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو سہی بخاری حدیث سمرتین 1225 زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور راوی حدیث بسر بن سعید کے ساتھ عبیداللہ خولانی بھی روایت حدیث میں شریک ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے ان دونوں سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو بسر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر گئے گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی میں نے عبیداللہ خولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقشوں نگار ہو جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ اس حکم سے یالگ ہے کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھبیس عمروں نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے پھر جب آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتہ موجود ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستائیس ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں امام کہے کہ سمی اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ معافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھائیس محمد بن فلیح نے بیان کیا ان سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنا جائے یا بات نہ کرے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو انتس سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عطا بن نبی رباہ نے ان سے صفوان بن یالی نے اور ان سے ان کے والد یالی بن امیع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر سورہ احضاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ونادو یا مالک اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک یہ داروغہ جہنم کا نام ہے اور سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات میں یوں ہے ونادو یا مالک صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار دو سو تیس ابن شہاب نے کہا ان سے عربان نے کہا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اس سارے دور میں تقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب میں نے تائف کے سردار کنانہ ابن عبدی علیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا پھر جب میں قرن السعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کے قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے پھر وہی بات کہی آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیل اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1231 ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے ذربن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے سور نجم میں ارشاد فکانا قابا قوسین او ادنا فا اوحا الا عبدہی ما اوحا کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے چھے سو بازو تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1232 شعبہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقامہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد رآ من آیات ربہ الكبرہ کے مطالق بتلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گہرے ہوئے تھا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام بیچے ہوئے تھے یا ان کے پر تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1233 قاسم نے خبر دی اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو میراج کی رات میں ان کی آسی صورت میں دیکھا تھا ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھاپ لیا تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1234 زکریہ بن عبی زائدہ نے بیان کیا ان سے سعید بن علیہ شعو نے ان سے شعبی نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان کے اس کہنے پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ثم دنا فتدلہ فکانا قابقہ حسین او ادنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ انسانی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھاپ لیا تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1235 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داراؤقہ مالک نامی فرشتہ ہے میں جبریل ہوں اور یہ مکائل ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1246 ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ ابو حمزہ ابن دعود اور ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1237 ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غارِ حرامِ جو حضرت عبریل علیہ السلام مجھ کو سورہِ اقرآ پڑھا کر گئے تھے اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول تین سال بن رہا ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غارِ حرامِ میرے پاس آیا تھا یعنی حضرت عبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اڑھا دو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہا المدسر اللہ تعالی کے ارشاد فہجر تک ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الرجل سے بت مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار دو سو التس شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے تمہارے نبی کے جزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کندمی رنگ قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے ایسے لگتے تھے جیسے قبیل شنوح کا کوئی شخص ہو اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا درمیانہ قد میانہ جسم رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھی سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک کو شبان نہ کریں یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں انس اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو انتالس نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چالیس ابو رجا نے بیان کیا اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتالیس سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراں لوٹ آیا یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیالس ابو بکر بن عبداللہ بن قائس اشاری نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا خیمہ کیا ہے ایک موتی ہے خولدار جس کی بلندی اوپر کو تیس میل تک ہے اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترالس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوالس معمر نے خبر دی انہیں حمام بن مرمبہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں کا چاند روشن ہوتا ہے نہ اس میں تھوکیں گے نہ ان کی ناک سے کوئی آلائی شائع کی اور نہ پیشاب پائے خانہ کریں گے ان کے برطن سونے کے ہوں گے کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے انگیٹھیوں کا اندھن عود کا ہوگا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پندلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض و اناد ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینٹالیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اے رجنے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں کا چاند ہوتا ہے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے نہ ان کی کوئی بیماری ہوگی نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا ان کے برطن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کی انگیچیوں کا اندھن الوح کا ہوگا اب الیمان نے بیان کیا کہ الوح سے اود ہندی مراد ہے اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے اور الاشی سے مراد سورج کا اتنا ڈھل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے صحیح بخاری حدیث 3246 ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار یا آپ نے یہ فرمایا کہ سات لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے صحیح بخاری حدیث 3247 شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس ایک خاص قسم کا ریشم کا ایک جببہ تحفے میں پیش کیا گیا آپ مردوں کیلئے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے لوگوں نے اس جببے کو بہت پسند کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعاد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے صحیح بخاری حدیث 3248 سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عساق نے بیان کیا کہا کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا اس کی خوبصورتی اور نذاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعاد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں صحیح بخاری حدیث 3249 سفیان نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث 325 سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ترخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک کل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو تے نہ کر سکے گا صحیح بخاری حدیث 3251 فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چل سکے گا اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلِّم مَمْدُود اور لمبا سایہ صحیح بخاری حدیث عمرتین 1252 وَلَقْ اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج قلو اور غروب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1253 محمد بن فلیح نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے باپ نے بیان کیا ان سے حلال نے ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے سب کے دل ایک جیسے ہوں گے نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد ہر جنتی کی دوہور آئین بیویاں ہوں گی اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودہ بھی دیکھا جا سکے گا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1254 عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1255 امام مالک بن انس نے بیان کیا ان سے صفوان بن سلیم نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1256 ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحل بن سعاد سعادی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1257 مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ زہر کی آزان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وقت ذرا تھنڈا ہو لینے دو پھر دوبارہ جب وہ آزان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور تھنڈا ہو لینے دو یہاں تک کہ تیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز تھنڈے اوقات میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1258 صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے زکوان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1269 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1260 ابو جمرہ نصر بن عمران زبعی نے بیان کیا کہ میں مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا وہاں مجھے بخار آنے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سٹھنڈا کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کی اثر سے آتا ہے اس لیے اسے پانی سٹھنڈا کر لیا کرو یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے یہ شک ہمام راوی کو ہوا ہے صحیح بخاری حدیث عمرت 3261 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے عبایا بن رفعہ نے بیان کیا کہا مجھ کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے پانی سے تھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1262 حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے تھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1263 نافے نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے تھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1264 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں ستر وان حصہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کفار اور گناہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ انہتر گناہ بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3265 صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے آتا سے سنا انہوں نے صفان بن یالی سے خبر دی انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا ونادو یا مالک اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک صحیح بخاری حدیث مرتین 1266 ابو وائل نے بیان کیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہوں سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلان صاحب عثمان رضی اللہ عنہوں کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے تاکہ وہ فساد دبانے کی تدبیر کریں انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے حضرت اسامہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دنے ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی آنٹیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے آئے فلان آج ہی تمہاری کیا حالت ہے کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کیلئے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے وہ شخص کہے گا جی ہاں میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے انہوں نے عامش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو سڑ سٹ عیسیٰ بن یونس نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والے دوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا اور لیس بن سعاد نے بیان کیا کہ مجھے حشام نے لکھا تھا انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلان کام میں کر رہا ہوں حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے آخر ایک دن آپ نے دعا کی اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا اللہ تعالی نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے میرے پاس دو آدمی آئے ایک تو میرے سر کی طرف پیٹ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن آسم یہودی نے پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے کہا کہ کنگے میں کتان میں اور کھجور کی خوشے کے غلاف میں پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہا کہا کہ برزروان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ نے خود شفا دی اور میں نے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں اس کے بعد وہ کنوا پاڑ دیا گیا صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار دو سو اڑسٹھ عبد الحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے یہیہیہ بن سعید نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھوک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے پڑا سوتا رہے لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر جب نماز فجر پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو انہتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو ستر ہمام نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سالم بن عبیل جاد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے اولاد اس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکھتر عبدہ نے خبر دی انہیں حشام بن اوروانے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بلکل غروب نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو بہتر اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے عبدہ نے کہا میں نہیں جانتا ہے ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر یونس نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے وہ شیطان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر عوف نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی اس چور نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کیلئے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آسکے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے وہ شیطان تھا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو پچھتر ابن شہاب نے بیان کیا انہیں اوروان نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی فلان چیز کس نے پیدا کی اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطانی خیال کو چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو چھے اتر تیمین کے مولا ابن ابی انس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں قصد دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو ستتر سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے عبی بن کعب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ نے اپنے رفیق زفر یوشا بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3278 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ہاں فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونہ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3289 ابن جریج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے آتاب نبی رباہ نے خبر دی اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرہ شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو چلیں پھریں پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو پانی کے برطن اللہ کے نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برطن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اسی معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی میں آپ سے باتیں کرتی رہی پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہوئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھا اسی وقت دو انساری صحابہ اسید بن حزیر عباد بن بشیر گزرے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ یہ صفیہ بن تہائی ہیں ان دونوں صحابہ نے ارز کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبا کر سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یا آپ نے لفظ سوء کی جگہ لفظ شیعہ فرمایا مانے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3281 عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا مو سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اگر یہ شخص پڑھ لے ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو بیاسی منصور نے بیان کیا ان سے سالم بن عبیل جعہد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تیرہ سی شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز دڑوانے کی کوششیں شروع کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا پھر حدیث کو تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو چورہ سی اوزائی نے بیان کیا ان سے یہیہ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیچ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلان بات یاد کر اور فلان بات یاد کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ تین رکت نماز پڑھی یا چار رکت جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے دو سجدے کرے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار دو سو پچاسی شعیب نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلوب میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ کے جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی اللہ نے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار دو سو چھے آسی اسرائیل نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے اور ان سے القوا نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو دردہ آئے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ ملینے کا اعلان کیا تھا آپ کی مراد حضرت امہ رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاسی خالد بن یزید نے بیان کیا ان سے سعید بن نبی حلال نے ان سے ابو الاسود نے انہیں عروانے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عبر میں آپس میں کسی عمر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں انان سے مراد بادل ہے تو شیعتین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لاکر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا موں ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں اور وہ کاہن اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو اٹھاسی وہب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعی شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب کوئی جمعی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہستا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو نواسی ابو عسامہ نے بیان کیا کہا کہ حشام نے ہمیں اپنے والد اور روا سے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ اہد کی لڑائی میں جب مشرقین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں یعنی مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے بچو چنانچہ آگے کہ مسلمان پیچھے کی طرف کل پڑے اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے انہوں نے بہتیرہ کہا کیا اے اللہ کے بندوں یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا بعد نے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا اور وہ نے بیان کیا کہ پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاں کہ اللہ سے جاں ملے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1290 مسروق نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایک اچھک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے کچھ اچھک لیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1291 دوسری سند ہم سے ابو المغیرہ نے بیان کیا کہا ہم سے عوضائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل روایت سابقہ کی حدیث بیان کی مجھ سے سلمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا ہم سے ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عوضائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1292 امام مالک نے خبر دی انہیں ابو بکر کے غلام سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے گا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سواء اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہی گی تاں کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1293 ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے خبر دی انہیں محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اس وقت چند قریشی عورتیں خود آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ سے خرچ بڑھانے کا سوال کر رہی تھی خوب آواز بلن کر کے لیکن جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہاں ساتھا رکھے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا ابھی ابھی میرے پاس تھی لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتیں پھر انہوں نے کہا اے اپنی جانوں کے دشمنوں مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں ازواج متحرات بولین کے واقعہ یہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہی راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1294 ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے عیسیٰ بن تلحہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1295 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے ان سے عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبی سعصا انساری نے اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے اس لئے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لیے آزان دو تو آزان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو کیونکہ معزن کے آواز آزان کو جہاں تک بھی کوئی انسان جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1296 سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو خصوصاً ان کو جن کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں اور دمبریدہ سانپ کو بھی کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرہ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1297 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آن حضرت نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفتن مار ڈالنے سے منا فرمایا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1298 اور عبدالرزاق نے بھی اس حدیث کو معمر سے روایت کیا اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے دیکھا یا میرے چچا زید بن خطاب نے اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عینہ اور اسحاق قلبی اور زبیدی نے بھی زہری سے روایت کیا اور سالح اور ابن ابی حفظہ اور ابن مجمانے بھی زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابا اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1299 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن عبدالرحمان بن عبدالرحمان بن عبی سعصہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین